بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سعیدارز ویرز آج میں آپ کو یہ چھوٹا سا گلے کا ڈیزائن بنانا سکھا رہی ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنا ڈیزائن شروع کریں اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں آئیں اب ہم اس کو بناتے ہیں یہ میں نے پیپر پٹی کا پیس لیا ہے اس کی چڑھائی تقریباً نو انچ ہے اور اس یہ دیپ تقریباً ساڑھے آٹھ انچ ہے اس کو میں اس طرح سے فول کروں گی اوپر سے میں نے نشان گیا ہے ساڑھے تین انچ کا اور اس کے بعد اس کو ایسے تچھا کر کے میں نے ساڑھے سات انچ پر نشان گیا ہے اس کے بعد یہ درمیان والا حصہ درمیان میں راکھ کے میں نے ڈیڑھ انچ پر نشان لگایا ہے اور تقریباً ڈیڑھ انچ ہی میں نے اس کو اوپر اس کا نشان لگا دیا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے ساڑھے تین انچ پر نشان لگایا ہے اوپر سے گلے کا اس کو اس طرح سے میں نیچے لاکر اس کی یہاں سے گلائی کر دوں گی اب اس کے بیچ میں سے میں میں کٹنگ کر دوں گی جیسے جیسے میں نے اپنا نشان لگایا ہے بلکل اسی طرح میں اس کی کٹنگ کروں گی جیسے جیسے میں نے اپنا نشان لگایا ہے میرے گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ میں نے لیہا اپنی شلٹ اس کی بیک سیٹ پر اب میں یہ اپنا پیپر پٹی چپکاؤں گی اس کو بلکل درمیان میں رکھنا ہے اور اوپر سے جتنا ساڑھے سات انچ پر ہم نے نشان لگایا تھا ساڑھے تین انچ پر نشان لگا کے اس کو کھول کے یہ سات انچ پرنے گا اور اپنے گلے کو میں چڑھائی میں سات انچ پر چپکاؤں گی یہ میری پیپر پٹی چپک گئی ہے اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گے یہ میں نے کٹ لیا ہے گلاپنا یہ میں نے ایک انچ پیس پیپر پٹی کا کٹ ہے اس کو بھی میں اپنے ایکسٹرا ایک پیس پر چپکا لوں گی اس طرح کر کے یہ پیس آپ کو جتنی اس کی ضرورت ہے آپ اپنے حساب سے اس کو کٹ سکتے ہیں اس کی لمبائی اتنی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے میں چھوٹے پیس کٹ لوں گی تقریباً دھائی انچ کا یہ میں نے پیس اپنے کٹ لیا ہے اب میں اس کے بیچ میں ڈیزائننگ کروں گی اس کے لیے چاہیے مجھے یہ اورینج کلر کی مغزی یہ تین پیس میں نے کٹے ہوئے ہیں یہ ایک پیس اور یہ کپڑے کی مغزی شروع کروں گی سب سے پہلے اس کے ساتھ میں یہ مغزی لگاؤں گی اب اسے پھول کر لوں گی میں اس کی ساری سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں میں نے مغزی لگا لیا ہے اب یہ جو میں نے پیس لیا تھا جو میں نے پیپر پٹی لگا کر رکھا ہوا ہے اس کو میں یہ جو بیچ میں دنمیان کا سائز ہے اس کے سائز کی کٹوں گی تھوڑا سا زیادہ ہی رکھنا ہے تاکہ سلائی میں آسکے اس کے بعد اس کا یہ جو ایکسٹرہ پیس ہے اس سے میں کٹوں گی اس کے بعد اسے اسی طرح سے فول کر کے اس کے ساتھ بھی ہم نے اپنی مغزی لگانی ہے میں نے سلائی لگا لیا ہے اب یہ اس کو اس طرح سے فول کر کے اس کو ایسے فول کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پٹی اس طرح سے بنی ہے میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ اس سائے پہ یہ ہماری مغزی لگئے اسے اُلٹا کر کے اس طرح سے فول کرنا ہے اور اس کو بعد اس طرح سے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر رکھ کر اس کی سلائی لگاؤں گی میں اس کی سلائی لگا لیا ہے اب اس کے بیچ اس کو میں اس جگہ پہ رکھ کر اس کی سلائی لگاؤں گی اس کے بیچ میں میں نے پیپر پٹی اسی لئے لگائی ہے تاکہ یہ اکڑی رہے اس سے یہ چیز بھی کھلی کھلی رہے اس کے بعد اس کے بیچ میں نے پیپر پٹی اس کے بیچ میں نے پیپر پٹی لگائی ہے ان کی شیپ ہم تو کون کریں گے اس طرح سے اس کا فالتو پیس میں کاٹ دوں گی دیکھیں یہ جو گلے پہ میں نے پیپر بنایا ہے اس کا میں پہلے درمیان نکالوں گی درمیان سے اس کا پہلا ٹکھ ہم نے رکھ کے لگانا ہے اس طرح سے یہ ایک ٹکون میں نے لگا لیا ہے اسی طرح یہ دوسرے پیس کا بھی میں ٹکون بناوں گی اس کا ایکسٹرا پیس کاٹ کے جس سائز کا یہ لگا ہے اس سے چھوٹے سائز میں یہ میں سائٹ پہ اس کو لگاؤں گی اس سے چھوٹے سائز میں اس طرح اس طرح اب اس پہ میں سائل لگاؤں گی اسی طرح یہ دوسرا پیس میں نے ٹکون کے پیس لگا لیا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے لپ بنا کر رکھی ہے اس کے بیچ میں گھرا لگاؤں گی یہ میں نے گھرا بنایا ہے اور یہ جو بڑات کون میں نے لگایا ہے اس کے سائٹ پہ سے میں اس کے لپے نکالوں گی اس طرح سے اس کو رکھ کے میں ان لپ پر بھی سائل لگا لوں گی میں نے اپنی لپ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے یہ ایک اوری نموتی اس کو میں اس جگہ پہ لگاؤں گی کونے پہ تاکہ ہم اس کو اپنی اوپر والی پٹی کے ساتھ اٹیچ کر سکیں اس طرح سے اس کو میں بیچ میں رکھ کے اس کا اوپر والا ٹانکہ جہاں نیچے سے نکال کے اس کی بیک سائٹ پہ اوپر والی پٹی کے ساتھ لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میرا ٹانکہ لگ گیا ہے یہ میرا چھوٹا سا گھلے کا ڈیزائن تیار ہے دیکھیں یہ کتنا سیمپل اور کتنا جنیک ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے میرا یہ ڈیزائن پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ